السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی رہا اپناتے ہیں اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے تاریخ عالم قوموں کے عروج و زوال کی داستان ہے بلندی اور پستی کا یہ چکر امت مسلمہ کے ساتھ بھی چلتا رہا لیکن جب ہم اس کے عروج و زوال کے اسباب کی جستجو کرتے ہیں تو یہ سب نمائیہ ہو کر سامنے آتا ہے کہ اس عمت کی تخلیق و تشکیل جس غایت کے لئے ہوئی جب تک وہ اسے اپنا نصب العین بنائے رکھتی اور میدان جہاد میں رہتی ہے اسے عروج حاصل رہتا ہے لیکن جہاں یہ اپنے نصب العین سے ہٹ کر جاتی ہے اور اپنے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے گریز کا رویہ اختیار کر لیتی ہے اس کے زوال کی سرد شروع ہو جاتی ہے پھر کوئی مادی سہارا خواب وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو تو اسے زلط اور رسوائی تک لے جانے کی رہ میں حائل نہیں ہو سکتا اب آسی دور خلافت میں جب بغداد ایشیا کا پیرس بن گیا اور کتاب و سنت کے وارث آپس میں معمولی معمولی باتوں پر لڑنے اور کفر شکل کے فتوے لگانے لگے تاتاریوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لیکن اسی دور میں علماء حق بھی تھے جنہوں نے کتاب و سنت کی راہ کے جلوہ گری کو برقرار لکھا بڑھتے ہوئے تاتاری توفان کا رخ موڑ دیا ہماری تاریخ کی ایسی انگینت مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ امت رسول حاشمی ایک خاص امتیاز رکھتی ہے جو اسے دوسری اقوام سے ممتاز کرتا ہے اور اس کی قوت کا باعث بنتا ہے یہ امتیازی وصف اس کی کتاب و سنت سے وابستگی ہے جو اس کے وجود کی بنیاد ہے جب اس بنیاد میں کمزوری آتی ہے تو اس کی طاقت کا سوتا سوکھ جاتا ہے ماضی میں جب تاتاری یلگار مشرق وستہ کو اپنے سیلاب میں بہا لے جانا چاہتی تھی اور اس کی شکست و ریخت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کتاب و سنت کی روح سے سرشار ایک گروہ نے اسے للکارہ اور وہ توفان جو شمع توحید کر بجھانے کے لیے اٹھا تھا بلبلے کی طرح بیٹھ گئے آج پھر مشرق وستہ کے ایک نئے توفان کی لپیٹ میں ہیں یہ سیلاب سیہونیت کا ہے جو ماضی کے تاتاری فتنہ کی مثال بلکہ اس سے شدید تر ہے حال اور ماضی کے ان دو فتنوں میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ تاتاری فتنہ اپنے وجود میں مستقل تھا اور اہد حاضر کا سیہونی فتنہ استعماری طاقتوں کا ایک بحروپ ہے چہرہ دیکھئے تو اسرائیل لیکن اس کے دل و دماغ آزا و جوارے ارادے و ازائم سب استعماری طاقتوں کے ہیں اور اس میں ساری توینائی استعمار کی ہے اسے جنم بھی استعمار نے دیا اور حفاظت بھی وہی کر رہا ہے اور یہی حقیقت اس کی فتنہ سامانی کو بڑھاتی ہے اس سیریز میں اس کا بیشتر حصہ اس کے نام کی مناسبت سے بیت المقدس کی تاریخ اور روایات سے متعلق ہے لیکن زمناً اسرائیل کا قیام اور منصوبوں کی تفصیلات بھی آگے آئیں گی بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے یہ ہماری نسل کی بڑی بد کی سمتی ہے کہ اسے قبلہ اول کے چھن جانے کے حادثے سے دو چار ہونا پڑا اس سے بھی زیادہ دل فگار حادثہ مسجد اقصہ کی توہین کا ہے یہودی اسے گرا کر اپنا مابد امیر کرنا چاہتے ہیں یہی نہیں بلکہ وہ ہر مین شریفین پر بھی ہریسانہ نظریں ڈالتے اور نیل سے فراد تک توہید پرستوں کو نابود کر دینے کی آرزو رکھتے ہیں لیکن ابھی تک اس کے عزائم کو نہیں سمجھ سکے اس لئے ہمیں مسئلہ کی نزاکت کا احساس نہیں اس شہر کی عظمت و فضیلت کو نہیں جان سکے جس کے لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سفر کیا اور غازی اسلام صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور ان کے جان عصار ساتھی خداوند قدوس ان پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے برسوں لڑتے اور دادے شجاعت دیتے رہے یہاں تک کہ اس شہر کے ذرے ذرے میں ان کا خون رچ بس گیا جو آج بھی مزدرب و بیچین اور ایک نئی کروٹ کا منتظر ہے یہ سیریز اس شہر کی تاریخ ہے عظمت و فضیلت کی داستان ہے اور اس کی ناموس کا قصہ ہے جس کے لئے ہمارے اسلاف ایک پوری صدی تک اپنے خون کا خیراج دیتے رہے میں ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناتے کوشش کروں گا کہ اپنی روح کا اضطراب اور اپنے دل کی تڑپ آپ کے سامنے رکھ سکوں میں اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب رہوں گا اس کا فیصلہ آپ نے یہ سیریز دیکھنے کے بعد کرنا ہے